اب یہ دو چار نعرے لگاؤ گے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا شاباشی دے گا آج اسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھئی ہے یہ بھٹو کے نظریہ کی بات کرتے ہیں بی بی شہید کے نظریہ کی بات کرتے ہیں وہ نظریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر دفن ہو چکا جب بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کے ساتھ آپ لیٹھیں گے اسلامی کے ناظرین آر صاحب زیادہ حامد رضا نے اخیر کردی شازی امری کو ایسا رگڑا لگایا کہ مصوفہ آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دے گی حامد رضا نے سپیکر اسمبلی کو بھی آڑے یا تھو لیا آئیے پہرے جی وڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پروپرٹی ہے وہ فلیڈ لے کے نہیں بیٹھا ہوا اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے وہ دو مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں وہ آج بھی جیل کے اندر تس بارے باران کے سل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کاش جناب ایڈیپٹی سپیکر کاش ہم اپنے لیڈروں کی مدحس ہرائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں جناب ایڈیپٹی سپیکر آج جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے دو سیکنڈز کے اندر قانون کا گھلوار کیا گیا اسی سپریم کورٹ نے قرآن کے اندر تحریف کی ہم ابھی تک خاموش ہیں آج لائنڈ جسٹس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جناب والا وہ میٹنگ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی ہم پچھلی میٹنگ کا حصہ تھے انکیفرہ سیشن تھا میں اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی بریفنگ کو باہر لیک نہ کروں لیکن جناب ڈیپٹی سپیکر کوئی قاضی ہوگا تو اپنے گھر ہوگا ہمیں کسی قاضی کا باہر نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کے اندر تحریف کریں آپ ختم نبوت کے قانون کے اندر تحریف کریں آپ ابھی میری بیان اسرائیل کی بات کر رہی تھی آپ کو پتہ مرضیوں کا سب سے بڑا سینڈر کام پہ ہے جناب ڈیپٹی سپیکر اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے پاکستان سے سپورٹ کان سے مل رہی ہے اسے ہماری عدالت نے اس فیصلے کے اندر تیرہ شکیں ایسی ہیں جس کے اندر صراحتاً قرآن کے اندر تحریف کرنے کی اجازت دی ہے سر ہم اگر رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی سملی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر حل کرنے دیں وگر نہ قرآن کی تحریف کے اوپر یہ اشارہیں پرجیں گی لاکھوں کے سمندر کے ساتھ کوئی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی صاحب قابل احترام ہے کنٹیمٹ آف کورٹ ہے سر سب سے پہلے اس ایوان کی کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ بعد کے اندر ہے اور انسلامی ہسٹری کے اندر جورسپیٹنس کے اندر کنٹیمٹ آف کورٹ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے وہ قاضی اگر کسی اور بات پر جواب دے ہے تو وہ اس بات پر بھی جواب دے ہے کہ اس نے قرآن کی اندر تحریف کی ہے اور اس کے اوپر یہ ہمارے ایوان کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اتنے سینئر میمبر ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں علی محمد صاحب میرے بھائی موجود ہیں سر کو بتائے گا کہ وہ لانڈ جسٹس کی پبلک ہے اس کی میٹنگ کب ہوگی اگر حفظیر قانون صاحب اس کا آج ہی اعلان نہیں کرتے سر تو سر میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے اس فیصلے میں موجودہ حکومت شامل ہے لاس ٹائم بھی ختم نبوت کے سیش اوپر یہ آواز بلند ہوئی تھی سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آلے رسولہ ٹائم دیں گے میں ایک بات ارز کروں سر یہاں پر کسی کی قیادت دلی ہوئی نہیں ہے اتنی یہ جو اپنے آپ کو بہت یہاں پر آکے جمہوریت کے چیمپئین فلان کے چیمپئین فلان کے چیمپئین بیان کرتے ہیں میں وہ سر جملہ ایسا ہے کہ میں کسی کی کریکٹرس ہیسینیشن پر نہیں جاتا گلتو بڑا کرتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں سر جس عوامی شدمت کی جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام نے آٹھ فروری کو دفن کر دی تھی آٹھ فروری کو صرف عمران خان کا نام گونج رہا تھا سر قوم صرف عمران خان کے اوپ آپ گزشتہ روز دیکھئے سوابی کے اندر جو جلسہ عام ہوا اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کلومیٹرز کے اندر عوام کھڑی وہ یہ چاہتی تھی وہ یہ چاہتی ہے وہ یہ چاہتی رہے گی کہ ایکسپائیڈ لیڈرشپ سے اس قوم کی جان چھڑوائی جائے اور جو قوم کا حقیقی ترجمان ہے وہ یہاں پر رہا جائے اور جنابے والا یہ دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے ہم تو اگر اس سائیڈ پہ اس بینچ سے ہمارے کسی بھی معزز رکن کی گھر کی چادر چاردواری کی تقدیس کی پامالی ہوگی سر سب سے پہلے میں کھڑا ہو کے آواز بلند کروں گا لیکن سر یہاں پر ایک ہمارا ہاؤس کا ایم اینے ہے جس کی نوے سال کی ماں دعائی دے رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا بازیاب کروا دو اس کے اوپر اس سائیڈ سے ہی سہبان سے ایک آواز بلند نہیں ہوئی جنابے والا گھروں میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلا گیا لوو میرا پائی شہر یار افریدی بیٹھا ہے جو سلوک اس کے ساتھ ہوا کیا اب ہم نے ماں و بہنوں کے اندر بھی تفریق کر دی ہے کہ تمہاری ماں بین مقدم ہے میری ماں بین مقدم نہیں ہے وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدماش آئی جی روز ہمارے گھروں کی پامالی کرتا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی سرپرستی کے اندر جنابے والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈھنا چاہیے جب یہ وقت کا پیہ بدلے گا اور اگر نہ بدلا کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہم ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے وہ آدم واپس نہیں جانے دیں گے ہر چیز کی ایک لیمٹ اور ایک خد ہوتی ہے جنابے والا میں آپ سے ملتمیز ہوں میں آپ سے ملتمیز ہوں سر میں آپ سے ملتمیز ہوں سر میری بہن نے بڑا وقت لیا سر میں تو انہیں بہن کیا کے بلا رہا ہوں سر انہوں نے ہمیں نوکری کے بھی تانے دے دی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے ہم تو صرف گمبت خجرہ والے کے نوکر ہیں ہم اور کسی کے نوکر نہیں ہیں ہم نے صرف اس گمبت کی نوکری کر رہی ہے جناب آپ کے جد کی جنابے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کے جد کی سر آپ کو تو میرا ٹائم تین گناہ کر دینا چاہیے سر میں آپ کے جد امجد کی بات کر رہا ہوں سر گزشتہ ڈیہ ڈائی سال کے اندر آپ ایکانومی دیکھ لیں سر یہ آج آج سر چھوڑ دیں ساری چیزیں چھوڑ دیں سر یہ سارا کچھ جو آج کیا گیا ہے سر یہ جو آج سارا کچھ کیا گیا ہے ہمارے دو تین وزراء کو چھوڑ کے ٹریری بینچز میں سے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ آج آیا کیا ہے ان کو تو بتنایا نہیں کیا سر وہ تو آرڈرز آتے ہیں کہ شام کے پانچ بجے سے پہلے پہلے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے ایسا نہ کریں اس ایوان کی روح کے ساتھ نہ کھیلیں سر یہ ایوان کی لوگ اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں سر لوگوں کی نظر ہماری طرف ہے میں اب وہ چونکہ کسی میرے بھائی نے فاضل نے بات کی تھی تو میں جواب دے بھی دیتا سر اب وہ میری بہن ہے میں اس کو کیا کہوں مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی ہمارے گھروں میں تو یہ تربیت ہے کہ بہنیں بھائیوں کو دیکھ کے آواز نیچی کر لیتی ہیں نظر نیچی کر لیتی ہیں وہ بھائیوں پر تانہ ذنیا نہیں کرتی ان عمال کے لیے جو بھائیوں نے نہ کیے ہو اور ہمارے بھائی بزرگوں نے بھی ہماری تربیت یہ کی ہے کہ جہاں بہن دیکھو اس کو بات نہ کرو میں سر سر میں صرف لاس بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا تحریفِ قرآن کے حوالہ سے اور سیکنڈلی اس ایوان میں سر یہ جو باشن دیا جاتا ہے نا میں سمجھ رہا تھا شاید بجٹ پیش ہونا شروع ہو گیا سر اتنا لمبا پوائنٹ آف آرڈر تھا یہ جو سر باشن دیے جاتے ہیں اس کے اوپر میری سر ریکویسٹ ہے ہمیں میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں سر میری غلطی ہے میں خود معافی مانگوں گا معذرت کروں گا لیکن ہمیں ایک دوسرے کو تانے دینا بند کر دے آپ کے تانے دینے سے ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا سر ہم نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اب یہ دو چار نعرے لگاؤ گے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا شاباشی دے گا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے نوکری جو ہے بہت ضروری آج اس ایوان کی فاضل ممبر جس نوکری کے تانے ہمیں دے رہی ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ ڈائی سال سے وہی نوکری سر انجام دے رہی ہیں آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پولٹیکل پارٹی کی ہماری قابل عزت بہن اور میں ہمیشہ عزت کے دائرے میں رہا کے گفتگو کرتا ہوں گفتگو نہیں کر رہی ہیں آج گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دہرائی جاری ہے اس ایوان کے اندر میں جب بی بی شہید ہوئی جناب سپیکر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے ہمارے سیاسی اختلافات تھے لیکن محترمہ بینظیر بٹو کی شہادت پر ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آواز بلند کی لیکن جو بہن کہہ رہی ہیں کہ پورا پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو بی بی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے بلوچستان اور سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر پروپرٹیز کو جلایا گیا ایک سائز کے آفس ناظرین اگرام صاحب زادہ حامد رزا ایک سادہ اور امن پسند طبیعت کے مالک ہیں آپ اکثر نیان سکرین گفتگو کرتے دیکھتے ہیں لیکن یہ کسی پر نہ زیبت ترکید نہیں کرتے جب تک کہ انہیں کوئی پہل بتمیزی نہ کرے اسی طرح آج قومی اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملا شازی امری جو کے پیپرز پارٹی کی رہنما ہے انہوں نے حامد رزا کے لیے ایک رخت الفاظ کا استعمال کیا جس پر صاحب زادہ بھی بھول گئے کہ یہ ایک عورت ہے اور انہوں نے مصوفہ کو موتوڑ جواب دیئے شازی امری پر چند ماہ پہلے ایک الزام بھی لگا تھا کہ ان کے گھر سے ہر برپے بارامد ہوئے لیکن انہوں نے ان تمام خبروں کو ترتید کرتے ہوئے الزام کو بے منیاد قرار دے دیا لہٰذا آپ ناظرین آج کی گفتگو میں کس کے ساتھ اتفاہ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن اپیرائے کا ایزار ضرور کریں